سیدنا شفیعنا حضیبنا مولانا محمد بارک و سلیم صلاة و سلام عالیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کے بہت ہی مشہور و معروف شائر کہتے ہیں کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے اور ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے اور ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے اور ہر لبز کو سینے میں بسا لو تو بنے بار ہر لبز کو سینے میں بسا لو تو بنے بار کاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے پاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے اور مسلمانوں نہ دھگرائیں ابھی خدا کی شان باقی ہے مسلمانوں نہ دھگرائیں ابھی خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے اور ہے قوم محمد قول خدا ہے قوم محمد قول خدا حرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا یہ زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا یہ زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ایک بار درود تک محبت سے اللہم صلیانا سیدنا شفیعنا حبیدنا مولانا محمد بن بارک و سلم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان کا مہنہ آتا ہے ماہ رمضان کی ہر لمحہ ہر گھری ہر ساتھ ہر سیکنڈ ہر منت رحمتوں سے بھرپور رحمتوں سے بھرپور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے کہ جب انسان روزہ افطار کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں اور کھانا سامنے حاضر ہے پانی سامنے حاضر ہے نیامت حاضر ہے انسان بھوک کی وجہ سے پیت میں کچھ ہے نہیں سوکی ہوت ہے خوشک زبان ہے بھوکا پیت ہے ان کے سامنے کھانے کے لئے نیامتیں رکھئے لیکن کھان نہیں رہا اس کے سامنے پانی رکھئے لیکن پی نہیں رہا دنیا کے ہر نیامتیں ہیں کھان نہیں رہا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سامنے مساک جب وہ انسان آپ کے سامنے کھانائے کے لیکن کرتے ہیں اپنے ہ vacunے دعائے کرتے ہیں اپنے ریل کے کے ہ Courmillے دعائے کرتے ہیں آپ کے آئر کے ہậnے دعائے کرتے ہیں آپ کے خاندال کے ہاتھ میں دعائے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے دوسری بات جب وہ انسان سب کو لے کا حاضر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اتنے بندے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور حدیث حریف میں آیا ہے کہ جس بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے اس میں جہنم کی آگ حرام بہتا ہے کیا ہے؟ کیونکہ محبت کی نگاہ نگاہ ہے تو کس کی ہے؟ محبت کی نگاہ سے اللہ دیکھ رہا ہے اس میں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حریفتوں کو حکم دیتا ہے یہ میرے بندے ہیں یہ میری بندیاں ہیں آپ کے سامنے کھانا موجود ہے لیکن کھا نہیں رہا ہے ان کے لئے ایک ہی چنیا ہے ایک ہی بات ہے کہ یہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے اللہ کا عدر نہیں ہوا ہے اللہ کا عدر نہیں ہوا ہے اس لیے میرے سامنے کو جب کچھ ہے لیکن یہ کھا نہیں ہو سکتا اے خرشتو گوان ہو جائے تم شاہد ہو جائے جب کچھ یہ دعا مانگیں گے تو میرے کی دعا سے آمین کرتے ہو جائے میں خبول کرتا رہا ہوں گا سیارہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ افتار کے وقت اللہ تبارک و تعالی دچ لاکھ ایسے گنہے گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے دچ لاکھ انسانوں کو ایسے گنہے گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جن کی گناہ کی وجہ سے ان پہ جہنم واجد ہو چکا تھا جن کی گناہ کی پتہ نت اس پہ جہنم واجد ہو چکا تھا ایسے دس لاکھ انسانوں کو اللہ تعالی جہنم سے نکال کا جنت میں جگہ آتا فرما دیتا ہے یہ رمضان کا مئنہ ہے میرے پیارے دوستو آپ لوگ شہر کرنے کے لئے جاگتے ہو اور جاگنے کے بعد آپ لوگ جو ہے تحجد کی نماز ہی پڑھتے ہو حدیث کا عنوان ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان سو رہے ہیں تراوی کی نماز کرنے کے لئے آئے تراوی کی نماز پڑھ کے آئے ان کے دل میں حیال ہے کہ مجھے سہری بھی کرنا ہے آپ ہو رہے ہیں سو رہے ہیں لیکن نیکیوں کا اعزادہ ہو رہا ہے بولیے سبحان اللہ نیکیوں کا اعزادہ ہو رہا ہے حدیث حدیث میں آتا ہے جب اس کی بی بی جاگ جاتی ہے جاگنے کے بعد اپنے شوہر کو جگاتی ہے کہ اٹھئے سہر کا وقت قریب ہو رہا ہے اٹھئے سہر کا وقت قریب ہو رہا ہے تو بی بی کیا کرتی ہے وضوع کر کے آتی ہے حدیث حدیث کا میں مخل بتا رہا ہوں بی بی اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی لے کر کے بی بی کے اپنے شوہر کے چہرے پر پانی کا چھتا مار دیتی ہے جب شوہر جاتے ہیں اور بی بی مسکرہ کے کہتی ہے اجی اٹھئے نا سہر کا وقت ہو گیا ہے جب وہ شاہر اٹھنے کے بعد وضوع کرنے کے لیے آتے ہیں جب وضوع کر کے اپنے کم میں آتے ہیں تو کیا دیتے ہیں کہ میری جو بی بی ہے میری جو اہلیہ ہے وہ نماز تحجید میں جو ہے کھری ہے یہاں کا اس کی جگہ کے جو کھانی جگہ ہے وہاں پر اس کا شوہر آتے ہیں وہ پھر تحجید کے نواز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں بہت سبحانہوں گا جب اس کا اچھا ہے نواز تحجید کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تبرک ہو دالہ تเคرپ прشکوں کو ایک ایک رکع کر سے کہتا ہے یہ دیکھو میرا بندہ ہے یہ دیکھو میری بندی ہے رات کا میرا ہے جب دیکھو دلو لکی آرہا ہے یہ لیکھ مجل آتے ہیں کے نواز تحجید کے لیے کھڑا ہے مجل آتے ہیں تم یک شاہید ہو جائے تم یک گناہ ہو جائے پھر حدیث شریف کا مصہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ اس کی اتنی میں کیا اس کے آمان نامے میں اتنی لیگوں کا اضافہ کر جاتا ہے کہ راجعہ اپنے دیان کے لکنے سے قلم کے قاسر ہو جاتے ہیں اتنے اس کے خسوسیات کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ اتنا بھلند کر دیتا ہے وہ لکھنے سے قاسر ہو جائے کرتے ہیں میرے پیارے دوستو اور پیارے بزرگو یہ ماہ رمضان کا معنیہ ہے ہر قدم ہر لمحہ ہر وقت ہر ساتھ رحمتوں سے بھرپور ہے